یہ کہ کہتے ہیں کہ کتے کے بال کا میک اپ کا برش اگر ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارے نزدیک سور جو ہے یہ نجس العین ہے یعنی اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے جبکہ کتہ ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں نجس العین نہیں ہے اس کا لواب ضرور ناپاک ہے لیکن بدن اس کا پاک ہوتا ہے لہذا اگر اس پہ کوئی تری وغیرہ نہیں لگی اور کسی نے ہاتھ پھیرا مثال کے طور پر یا کپڑوں پر لگ گیا اور اس پہ کوئی تری وغیرہ نہیں تھی گیلہ پر نہیں تھا تو ہاتھ بھی پاک رہے گا اور کپڑے بھی پاک رہیں گے یعنی کتے کے بال بہرحال پاک ہوتے ہیں تو لہذا اس کا اگر برش بنا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اگر کسی خاتون نے استعمال کیا تو یہ اس نے ناپاک شاہ استعمال کی لیکن پھر بھی کتہ چونکہ ایک ارزل مخلوق کہلاتی ہے اکثر یہ گندگی میں ہوتا ہے تو اس لیے کراہت ضرور ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں مکروع تنظیحی یعنی استعمال کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن مناسب نہیں ہے طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی لیکن اس میں گناہگار نہیں ہوں گے تو بہتر ہے کہ آرٹیفیشل جو بالوں کا ہو وہ استعمال کیا جائے لیکن اگر کوئی خاتون کر رہی ہے تو ہم انہیں گناہگار کرتے ہیں